فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علاملہ نبی آبادہ وباد ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک رکعت وی تیر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ نہیں سکتے ہیں اور اگر کوئی تیر رکعت وی تیر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے سوال کا جواب کہ ایک رکعت وی تیر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ایک رکعت وی تیر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پڑھنے میں کوئی قباہت نہیں ہے اس کے جواب کے دلائل صحیح حدیث میں موجود ہیں سب سے پہلی دلیل حسد ابو مجلس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے میں نے وطر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رکعت من آخر لیل کی وطر کی نماز رات کے آخری پہر میں ایک رکعت ہے حسد ابو مجلس کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وطر کی نماز رکعت من آخر لیل ایک رکعت رات کے آخری پہر میں ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے حدیث نمبر سات سو باون سات سو ترپن کتاب و صلاة المصافر باب و صلاة اللیلی مسنا مسنا اس حدیث سے معلوم ہے کہ ایک رکعت وطر کی نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے ایک دوسری حدیث ہمارے سامنے حسد ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز ہر مسلمان پہ حق ہے جسے پانچ رکعت وطر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے جسے تین رکعت وطر کی نماز پڑھنا ہو وہ ایسا کر لے یعنی ایک رکعت بھی وطر کی نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے جو چاہے ایک رکعت وطر کی نماز پڑھنا تو وہ پڑھ سکتا ہے اس حدیث کو امام ابو دعود نے اپنی سنن کے اندر اسی طرح امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام نسیح نے اپنی سنن کے اندر اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام دارمی نے بھی اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو دعوت کے اندر صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر بارہ سو ساٹھ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی اختیار ہے کہ وہ اگر پانچ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تیر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے ایک پڑھنا چاہے تھا تو پڑھ سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو منا کرے اسی طریقے سے حسد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز گیارہ رکعت پڑھتے تھے دو دو رکعت کر کے اور آخر میں ایک رکعت ویو تیرو بیوہ حیدتن اور آخر میں چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت ویتر کی نماز پڑھ لیتے تھے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر سات سو چھتیس اور امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر چھ سو چھبیس اور امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پہنٹیس اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک رکعت ویتیر کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں یہ ہے جب تمہیں صبح ہونے کا خدشہ ہو تو ایک رکعت ویتیر پڑھ لو یہ سارے دلائل صحیح ہیں یہ خطب سننہ میں موجود ہیں کچھ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رکعت ویتیر کی نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے رہی تین رکعت ویتیر پڑھنا تو جیسا کہ اس کا ثبوت ہے جیسا کہ ابو ابو عیب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی تین پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی پانچ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی ایک پڑھنا چاہے تو کوئی پڑھ سکتا ہے البتہ ایک حدیث حضرت عبداللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تُ اتیرو بی ثلاث اَوْتِرو بِخَمْسٍ اَوْ سَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُ بِسَلَاةِ الْمَغْرِبِ کہ اے لوگو تم تین رکعات ویتر کی نماز نہ پڑھو پانچ پڑھو یا سات پڑھو اور تم اس نماز کو یعنی ویتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی مشابہ نہ بنو اس حدیث کو اگر ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو پہلے حدیث جو حسط ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس سے یہ ٹکرا رہی ہے اس میں تین پڑھنے کا جواز ہے جبکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین رکعات ویتر کی نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی مایانات تصنیف فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون کے اندر ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق دیتی ہوئے فرماتے ہیں جس حدیث میں تین رکعات ویتر کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث سے مراد ویتر کی وہ نماز ہے جو دو تشہودوں کے ساتھ پڑھی جائے جو دو تشہودوں کے پڑھنے کی وجہ سے مغرب کی مشابہ ہو جاتی ہے اور اگر ایک تشہود کے ساتھ پڑھی جائے جیسا کہ اس میں سلف کا عمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے معلوم ہوا میرے عزیر دوستو کہ ویتر کی نماز تین رکعات دو تشہود کے ساتھ پڑھنے سے اس کی مشابہت مغرب کی نماز سے ہو جاتی ہے اور میرے نبی نے مغرب کی نماز کے مشابہ ویتر کی نماز پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے اسی طریقے سے حسد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ویتر کی نماز جو ہے تین پڑھتے تھے دو رکعات پر سلاف نہیں پھیرتے تھے کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلم في رکعات الویتر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ویتر کی نماز تین رکعات پڑھتے تھے تو دو رکعات پر سلام نہیں پھیرتے تھے اور اسی حدیث میں دوسرے لفظ میں دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعات ویتر کی نماز پڑھتے تھے جن میں آپ آخری میں صرف بیٹھتے تھے اور کسی رکعات پر نہیں بیٹھتے تھے یعنی آپ صرف تشہودے اخیر کرتے تھے اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر امام بحقی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے اور امام نوی رحمہ اللہ اپنی مایاناز تصنیف المجموع جلد نمبر چار صفحہ نمبر سات میں فرماتے ہیں کہ نسائی نے اس حدیث کو حسن سنت سے روایت کیا ہے جبکہ امام بحقی نے اس حدیث کو صحیح سنت سے بیان کیا ہے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آپ تین رکعات اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو تین رکعات میں آپ دوسرا پہلا تشہود نہ کیجئے صرف آخر میں آپ تشہود کیجئے تاکہ آپ کی نماز تین رکعات وطیر کی نماز مغرب کی نماز کے مشابہ نہ ہونے پائے ان حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بہرات تین رکعات وطیر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن مغرب کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول سے یہ فعل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہود اول نہیں کرتے تھے صرف آخر رکعات میں تشہود کرتے تھے اور اسی پہ سلام پھیر دیتے تھے ایک دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین رکعات وطیر نماز پڑھنے کا ثابت ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات پہ سلام پھیر دیتے تھے پھر ایک رکعات پڑھتے تھے اور اس پہ آپ سلام پھیرتے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے یعنی جب تین رکعات وطیر کی نماز پڑھتے تھے تو وہ پھر دو رکعات پہ سلام پھیر دیتے تھے پھر آپ تیسری رکعات پڑھ کر کے سلام پھیرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہا اس لیے میں کرتا ہوں کہ میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ تین رکعات وطیر کی نماز پڑھتے تھے تو دو رکعات پہ سلام پھیر دیتے تھے پھر ایک رکعات آپ پڑھتے تھے اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینٹیس کے تحت ذکر کیا ہے اور اس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بیائیسی میں فرمایا ہے کہ اس کا سند قوی ہے یعنی یہ قابل حجت حدیث ہے تو معلومہ میرے عزیز دوستو ویتر کی تین رکعات اگر ہم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو مغرب کی نماز کی مشابہ سے بچانے کیلئے ہم تشہود اول نہ کریں جیسا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جبکہ دوسرا طریقہ ویتر کی نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم تین رکعات پہ ویتر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعات تشہود کریں اور سلام پھر دیں پھر ایک رکعات ہم ویتر کی نماز پڑھیں تو اس طریقے سے یہ دونوں طریقے جائز ہیں اللہ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پیاری نماز کی ادائیگی کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری نمازوں کے اندر خوش و خضو اتا فرمائے اور ہماری نمازوں کو شرف قبولیت نوازے وصل اللہ علیہ انا محمد